السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں مشہور رہا کرتا تھا ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوچھتی ہے یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کلہاری کاندے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لئے چل دیا راستے میں شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا عابد سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ فلان درخت کاٹنے جا رہا ہوں شیطان نے کہا کہ تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو تمہیں اپنی عبادت کو ایک محمل کام کے لئے چھوڑ دیا عابد نے کہا کہ یہ بھی عبادت ہے شیطان کہا کہ میں نہیں کاٹنے دوں گا دونوں میں مقابلہ ہوا وہ عابد اس کے سینے پر چڑ گیا شیطان نے اپنے آپ کو آجیز دیکھ کر خوش آمد کی اور کہا کہ اچھا ایک بات سن لے عابد نے اس کو چھوڑ دیا شیطان نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر اس کو فرستوں نہیں کیا تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تو اس کی پستش نہیں کرتا اللہ کے بہت سے نبی ہیں اگر وہ چاہتا کسی نبی کے ذریعے اسے کٹوا دیتا عابد نے کہا کہ میں ضرور کاٹوں گا پھر مقابلہ ہوا وہ عابد پھر اس کے سینے پر چڑ گیا شیطان نے کہا تو غریب ہے دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے تو اس کام سے باز آجا میں تجھے روزانہ دینار یعنی اشرفیات دے دیا کروں گا جو روزانہ تیرے سرانے رکھے ہوئے ملا کریں گے تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گے اپنے آزا پر بھی احسان کر سکے گا فقیروں کی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے کام کر سکے گا اور اس میں تمہیں ایک ہی ثواب ملے گا اور وہ بھی بیکار کے وہ لوگ پھر دوسرا لگا لیں گے عابد کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے قبول کر لیا دو دن تو اشرفیاں ملتی رہی تیسرے دن سے نہ ملی عابد کو غصہ آیا اور کلہاری لے کر پھر چلا راستے میں وہ بوڑھا ملا پوچھا کہاں جا رہے ہو عابد نے بتایا کہ اسی درخت کو کٹنے جا رہا ہوں بوڑھے نے کہا کہ تو اس کو نہیں کٹ سکتا دونوں میں جھگڑا ہوا اور بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑ گیا عابد کو بڑا تاجوب ہوا اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب ہو گیا اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے واسطے تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے مغلوب کر دیا اس مرتبہ دین آروں کا دخل تھا اس لئے تو مغلوب ہوا اب یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کے واسطے کیا جائے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسندگی کا بہترین ازار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک لوگ خیران